ہلو اسلام علیکم میرے اپنا محمدہ علی ہے اور میرے ہولی ہے اور میرے بالوں پرنا جائے گا یہ ویڈیو میں بہت پرپیر نہیں تھی یہ میں نے ابھی ایک ٹویٹر پر بھائی کی ٹویٹ دیکھی ہے اور میں نے تم سے دل کیا کہ میں سپر ویڈیو پناوں اس پر بنا پر ڈسکس کروں تو یہ بھائی ہے زہیب نام کے آج ہے 2nd جون اور بھائی نے لکھی ہے 11 پی ایم دو گھنٹے پہلے ابھی 2nd جون ہو گیا ہے 2nd جون ہو گیا پہلے 1 جون تھا تو بھائی نے لکھا ہے میں سو سائی نوٹ پہلے تو سو سائی نوٹ ہوں کیا ہے پہلے سو پڑھ لیتے ہیں ہائے everyone tomorrow I will end my life remember the day 2nd جون I don't care for anyone now even for myself I'm so done look at the poor people and think how blessed I am I look at everyone and think how blessed I am how lucky I am but maybe the fault isn't me every parent beats their child everybody shames everyone almost every person is ugly but me I am the one who has to do over thinking it's me fucking me I will always miss you all I love you all so much I am so tired because of this everyday pain I am like this since I was 12 I can't bear this the pain any longer I just love you all so much I cannot stop fucking thinking that why do I hate myself so much my ugly face my past the things I did the things I did to everyone and to myself I am a mistake I question my life my existence everyone don't worry just a day left and I will leave this world too just like every other person who does suicide every 45 seconds I am speechless but I don't want to stop writing I am always thought I am not strong enough to do suicide but this pain it has made me the strongest but also the weakest and tomorrow I will take my life I know you all love me but the main thing is I hate myself I don't love myself I am a burden of myself I am useless 15 year old who never made anyone proud or happy I was young I used to look at this and stuff and used to laugh I was the funniest in my family I used to make vines and everyone loved me I never knew I would end up like this I have tears in my eyes I as I write this all I don't deserve all this I fucking sucks Zoheb you deserve all this I am a overthinker whose existence was meant to be erased in this way I really want to say more things bye now the problem is that I don't know if it is love love and empathy pure love and empathy and empathy and the love moment what do you want to do? I will انشاءاللہ کوئی رے اور فور ملے کوئی اللہ کی وہ مل جائے ورنہ اللہ کی ازمائش ہی تو ہمارے معاشرے کا نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ نا ہم بچوں کو عمل کرواتے ہیں عمل کے تنقید بھی دیتے ہیں تلقید بھی کرتے ہیں عمل کرو دیکھنا نا یہ کرو وہ کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرنا ایسے کرنے بہت چیزی رہا ہے فرض ہے ماں باپ پہ لیکن ہم لوگوں نا ایکسٹرنل پر خوزہ ہوتا ہی فوکس کرتے ہیں وہ بھی چونکہ ہم لوگ انٹرنل لے نہیں سکتے لیکن ہمیں اپنی خود کی یہ بات سمجھنے چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ نا ہونے بچوں کو زندگی نہیں دکھائی ہونے بچوں کو فلوسفی نہیں دیسے دلپ کی ان کی چھوٹی عمر میں آج کی بچے فور اور سوپرمین اور حلک کے فین ہیں جوکر کے فین ہیں لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فین نہیں بالنے پائے تو اس میں لانت کس کے ہو جاتی ہے ماروڑی ڈی سی کے کریٹرز کو یا پھر آپ کو کہ آپ ایک مالت ہو کے آپ نے خود سے تتنی بڑی آ تو یا ہم نے اپنی جنت کا مادنے میں اتنی بزی ہو گئی کہ ہم نے بچوں کو تمہیں جنہ میں بیج دیا ٹھیک ہے ڈڈڈا تم نے دیا تھا نماز کا ماروڑی ڈڈڈے سے اور بھاگا دور اللہ سے ماروڑی ڈیسیاں کرتے ہیں ایک پہلے کامیک میں ایک بیگ آر سٹوری ہوتی ہے اس کی اور پھر فیسنیشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس نماز سے بڑی سٹوری ہے کوئی وہ تو پھر ایک فکشنل کریکٹر ہے تو آپ کو بچوں کو سناو مواری اہیر ہوتے اب انہی بچوں کو پتہ ہو نا کہ حدیثِ قدسی ہے کہ سکون اور عیائش سکون اور کمفرڈ جنت میں ہے صرف حدیثِ قدسی ہے ٹھیک ہے نا اور کو پتہ ہو کہ نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں تھے باپ پیدا بھی نہیں ہوتے باپ کی وفادہ ہوئی تھی کہ انتقال ہو گیا چھے سار کے تھی مہاں کا انتقال ہو گیا دس سار کے تھی تعدہ کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے بڑی اپنی قوم سے محبت کی انہوں نے اور اسی قوم نے ریجیکٹ کر دیا انہوں کو کھلے ہاں حریص کیا مینٹلی فیزیکلی اور ہر لیاس اموشنلی تائف گئے کنکریہ کنکریہ ہم اتنے کنکریہ ماری چونکہ ادھر ادھر گھٹنے تکھنے پہ کہ خون پیانا شروع ہو گیا ہر جبرائی لائے کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں یہ پہاڑ دائیں کو ایسے بیان کر رہے ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ان میں مجھے ان کے نا جنرلیشنز میں ان کے بچ اولادوں میں مجھے احمد تظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے بائیکورٹ کر دیا بنو آشم کا دو سال کا دو سال کا ٹھیک ہے دو مینے کا نہیں دو ہفتے کا نہیں دو سال کا اور بائیکورٹ کیا کیا تھا کہ بھائی کوئی کھانا کوئی کچھ نہیں جائے گا ان کے لئے حضرت عبو باکر اور ان میں سلام ہو ٹھیک ہے ان میں کسی نے کسی دیکھتا ہے نا کوئی نا کوئی کر کے بھیجتا ہے سارے کھانا کونا لیکن نبی اسلام نے نبی اسلام اور ان کی آل اور صحاب نے سوکے پتے پانی میں ڈبورڈ ہوئے کھائے ہوئے ہیں روایتوں میں آتا ہے تو کسی بچیوں کا چھوڑے بچے کو یہ بات پتائی ہو نا کہ بڑا آپ کے رسول جو اللہ تعالی کے سب سے مہبوب ہیں without any question asked سب سے مہبوب ہیں وہ سوکے پتے گھائے میں ہیں اتنے فاکے کاٹے میں ان کو سوکے پتے کاٹنے پڑا تھا کہ بھائی پیٹ بہت ہی سٹیم پہ پہنچ کیا تھا پانی میں ڈبورڈ ہو کے ان میں بچوں کو بتایا ہو نا یہ بات ان میں بچوں کو بتایا ہو یہ کیا 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 انگھا ظلم ہوئے ہیں باتیں physically harass کرتے تھے emotionally harass کرتے تھے mentally harass کرتے تھے تو وہ بچے آج اپنے بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو امام حسین کا بتائیں آپ بچوں کو کس کس کا نام لوں میں آپ بھوکر صدیق کا بتائیں انہوں نے اتنی عظمائشیں کھٹیں کتنے کوڑ ہیں حضرت بلال حضرت یاسر امام بن یاسر میں نام لے لے کے بہت تک جاؤں ہاں پہ اب ان بچوں کو بتایا ہوتا ہے ساری باتیں آج تو یہ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیں پہلے کے باتیں ہی سوچتے ہیں اپنی عظمائشیں ہی سوچتے ہیں نہ اپنے ماں آپ کو سوچتے ہیں سوچتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عشر کے دن کیا مجھے دکھاؤں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خاطر مجھے میرا نام زہیب ہونے کی خاطر اور مجھے دین بجانے کی خاطر سوکے پتے کھائے ہیں پانی میں ڈبوڑ بھوکے ہیں تو مرسول اللہ کو کیا مجھے دکھاؤں گا تو مرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجھے دکھاتے ہیں یہ روح چاہتے ہیں میری عمر کے بچے دین سے دور کیوں بھاگتے ہیں کیوں کہ ان کو پروپر فلوسفی نکلیر کی بچپن باپاپ نے باپاپ نے نماز پڑھنے کی ترقیز ضرور کر دی پڑھو تو نماز پڑھو قرآن تو پتایا نہیں سمجھایا نہیں سشنشن نہیں ڈالی یہ ہے فرنٹل پیٹ کورٹیکس ٹھیک ہے نا یہ نیوال آپ ہوتا ہے سولہ سال کے بعد ٹھیک ہے سولہ سال کے بعد اور یہ ساری ڈیسیجن میکنگ ساری ریشنل تھوٹس سارا تھوٹ پر سار یہ کنٹرول کرتا ہے اسے پہلے کیا ہے صرف چونسا آئیڈیا جس بندے نے بہتر پرزنٹ کر دیا اس کی بات مان لی بس کوئی خود کی نہیں سوچتے تھے بچے سوچ نہیں سکتے ہیں آجی طرف سے نظام ہی نہیں تو ماں باپ ملطب اتنے فلاب ہیں کہ اس سے ہمارے بچوں کو اچھے طریقے سے مسلسرم بھی سمجھائے گئے تب ہی وہ بچے ویسٹ کے آئیڈیا سے ویڈیوز دیکھیں کامک شریز دیکھیں موویز دیکھیں ویسٹ کے ہو گئے تمہارے نہیں ہو پا ہے ٹھیک ہے یہ بات کرتے ہیں اب ایک اور بات کر دوں سوسائیٹ جو ابھی کرنے کا سوچ رہا ہے میری بات یہاں رکھنا سوسائیٹ کرنے اس نوٹ ہیرو بنتی ٹھیک ہے سوسائیٹ کرنے سوسائیٹ کو گلوری فائے میں کبھی بھی نہ کروں these are hard words ٹھیک ہے نا بندہ بڑا I'm sure بندہ جب بڑے سوسائیٹ کرنے جا رہا ہے اس کو بڑے تینشن ہوگی بڑے مسئلے ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن میں یہ بات جانتا ہوں بڑے وسوق سے عزت اللہ نائنصاف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عزت اللہ بلال کو اسمائش نہیں دے رہا اس بندے کو اسمائش دے رہا چلو بلال بھی نہ بولو ایسا نہیں ہے کہ عزت اللہ باقی ہر مومن کو اسمائش نہیں دے رہا اس بند بچے کو اسمائش دے رہا ہے ٹھیک ہے عزت اللہ ہر بندے کو بلکہ مومن کو ساتھا جاتا ہے جسا ہر محبت کرتا ہے ساتھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی قرآن کا سہول ہے کہ اس لیول تک دیتا ہے اس لیول تک برداشت کر سکتا ہے تو یہ بات میں کبھی بھی نہیں مانوں بچے جو مرضی جتنی مرضی ایمپتی دکھائے ایمپتی فور شور ہے اگر لنا کری ایسا ہو اگر لنا کری ایسا ہو دعا کرتا ہوں اگر ایسا ہوا تو مسئلہ بھی بہت بڑا ہے لیکن بات بھی سمجھنا لیکن سوسائیڈ we do not glorify سوسائیڈ we glorify شہادت امام حسین کو glorify کرتے ہیں شہدہ کربلا شہدہ اوہد شہدہ بذر کو ہم glorify کرتے ہیں امام حمزہ ابن مطلب کو کرتے ہیں صحرح ہزر حمزہ بن ابن مطلب کو کرتے ہیں glorify ٹھیک ہے نا ہم شہدہ شوسائیڈ کو glorify نہیں کرتے ہیں کیوں سوسائیڈ کرنی ہوتی نا مومنین نے سوسائیڈ کرنی ہوتی نا مومنین نے سوسائیڈ حالات ہوتی اسلام میں تو مومن سپرے سوسائیڈ سب سے پہلے مومن سب سے سب سے پہلے مومن سوائیڈ کرتا ٹھیک ہے تو One to all those my بات شرط کرنی ہو کریں تو بیسے کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دیکھشنیجوں سے بات کرو گے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے کو بات کر رہیں گے ایک دو تین بیس تیس چالیس 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 مرے پاس اتنا ٹائم ہوگا نا ہری باتیں چالیس لوگ سے کیسے باتیں کروں گا تو مسئلہ میرے سے بات کر کر نہیں ٹھیک ہونے والا بھائی مسئلہ کسی سے بات کر کر کہ ٹھیک نہیں ہونے والا مسئلہ ٹھیک ہونے والا ہے جب پہنس خود کو سمجھے گی بچوں کی فیلوسفیٹ والا پینڈی ہے تو پہلے ہم نے سب سے پہلے کو سمجھانی ہے زندگی پھر زندگی پر چلنا سکھانا ہے ہم نے پس اتنی بات ہے دس منٹ پہ نے بولا ہے بات صرف اتنی ہے پہلے زندگی پھر زندگی پر چلنا سکھانا ہے پس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوک ہے بگی let's hope and pray کہ یہ نہ ہو اور ایسے بڑے بچے ہوں گے یہ تو بھائی نہیں لکھتی ہے نا ایسے بڑے بچے ہوں گے جنگوں کوئی مسائل پیش ہوتے ہوں گے اور ہوتے نہیں ہیں اس سنبھر میں ایسے بھی آپ کی حرموزہ ڈیوالپ ہو رہی ہوتے ہیں ہم سادہ زور سے نا وہ ہوتے ہو ایموشنز ہوتے ہیں خیر مجھے پیش ہوتے ہیں ایسے بچے ہوتے ہیں ایسے بچے ہوتے ہیں کتنی کوئی ہے بچے یہ ہے کہ وہ پہلے سال کا ہو گیا ہے بھائی ہے مجھے پیش ہوتے ہیں